السلام علیکم ناظرین ایک نیوے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خضرت میں حاضر ہیں ناظرین آج ہم موجود ہیں یہاں پر ایک مقامی ہوتل کے اندر جہاں پر ایک تربیتی ورکشاپ ہوئی ہے ہم سپریم کورٹ کے صحافیوں اور کچھ ہمارے اسلامباد ہائی کورٹ کے صحافیوں کی اور اس ورکشاپ میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ دو ججز صاحبان جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیں ایک تو ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دوسرے جسٹس ا اتر من اللہ مختلف آج پینلز تھے اور انہوں نے ان پینلز میں شمولیت اختیار کی سب سے پہلے پینل میں جسٹس اتر من اللہ تھے اور ان کا جو ایک وہاں پر خطاب تھا وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ تھا جو موجودہ صورتحال ہے اور آپ کو یاد ہی ہے کہ حالی میں ایک جی آئی ٹی بھی قائم کی گئی ہے حکومت کی جانب سے اور اس جی آئی ٹی کے بعد اس کے قیام کے بعد بہت سارے شکوک و شبہات نے جنم لیا ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا اب صحافیوں کو جی آئی ٹی میں پیش کی کیا جائے گا ان کو بلائے جائے گا اور کیا اب صحافیوں کا اعتصاب ہوگا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے عدالتی فیصلوں پر کچھ تفسریں کیے ہیں میرے ساتھ وسیع ملک بھی موجود ہیں اور مریم نواز بھی موجود ہیں پہلے میں وسیع ملک صاحب سے بات کروں گا اور ان سے پوچھوں گا وسیع ملک صاحب آج کا جو جسٹس اتر من اللہ کا خطاب ہے آپ اس کو کیسے لے رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اتر من اللہ صاحب نے باتیں کی ہیں وہ کوئی پیغام تھا دیکھئے ویڈیو کے شرو میں آپ نے جیسے کہا کہ جس طرح جی آئی ٹی اور پھر ان کے اجلاس اور جس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ چاہے وہ فیصلے کے اوپر بھی اگر آپ تنقید کریں گے تو اس وقت سپریم کورٹ میں بیٹھے کچھ لوگوں کو ناغوار گزرے گا اور لسٹوں کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے اور گرفتاریاں بھی متوقع ہیں تو اس ساری صورتحال میں آج کا ایک تو یہ سیمینار جو تھا وہ بھی بڑا زبردست تھا کہ اٹلیسٹ ایک پیغام ضرور گیا ہے ہمارا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم صحافی اکٹھے نہیں ہوتے یونائٹ نہیں ہوتے مگر اس طرح یہ آپ اسے کہیں کہ چلیں خوش قسمتی سے یہ ایک ایسا ایونٹ آ گیا جس پر یہ ایک توانہ آواز گئی مگر اس میں جسٹس اتر منولا صاحب نے جو کچھ کیا چھوڑا ہے تو وہ پوری ایک چار چھیٹ ہے ان لوگوں کے خلاف جو اس وقت صحافیوں کی آواز دبانا چاہتے ہیں چاہے وہ جس ادارے میں مرضی بیٹھے ہوں اکثر آپ کی اور میری اس حوالے سے ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ جو جی آئی ٹی بنی ہیں اس میں ہم چیف جسس قاضی فائزی صاحب کو کسی بھی حوالے سے مبرہ قرار نہیں دے سکتے کہ اگر جی آئی ٹی بنی جی آئی ٹی کا نوٹفیکیشن ہوا جی آئی ٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں اور وہاں پر جو ذکر ہے عدویہ کے خلاف اس منظم کمپین کا اب یہ تیہ کون کرے گا کہ یہ کمپین جو ہے وہ منظم ہے اب کسی جج کے فیصلے کے اوپر کس جج کے اوبزرویشنز کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے جی آئی ٹی ہم بنے وہ پھر ریپیٹ کروں گا کہ جی اس جی آئی ٹی کو بنوانے والے اس جی آئی ٹی کے ذریعے صحافیوں کی زبان بندی کرنے والے ان کے خلاف پوری ایک چار شیٹ تھی اور وہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سے اٹھ گئی ہمیشہ کی طرح جسٹس ادر من اللہ کا یہ ایک سٹائل ہے اکثر ہم نے انہیں انتخابات کے معاملات میں ان کا جو اضافی نوٹ آیا وہ ہم نے دیکھا پھر ہم نے دیکھا کہ جو ریسنٹلی سائفر کے مقدمے میں شاہ محمد قریشی اور عمران خان کی زمانت کا جو مقدمہ تھا اس پر جو انہوں نے اضافی نوٹ لکھا باتیں تقریباں وہی تھیں لیکن آج جو انہوں نے فوکس کیا وہ ازادی اظہار رائے پر کیا اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ جی آہ چاہے ایک ملزم ہے چاہے وہ عدالت میں پیش ہوا اس نے اپنے انہوں نے اپنے ایک فیصلے کا بھی حوالہ دیا کہ میرے پاس ایک کیس لگا جس میں عدلیہ کے خلاف جو بینرز عویزان کیے گئے تھے ان میں دو ملزمان تھے تو اس معاملے بھی انہوں نے کہا کہ ازادی اظہار رائے کا حق ہونا چاہیے تو بیرل ایک بڑا زبدست یہ سٹانس تھا جو انہوں نے قائدی اظم صاحب کا قائدی اظم کا بھی حوالہ کر دیا کہ یہاں پر پاکستان کے اندر سب سے پہلی تقریر جو سنسر کی گئی تھی وہ انیس سو اٹالیس میں قائدی اظم محمد علی جناح کی کی گئی تھی اور یہ سلسلہ جو بنیاد ہے وہاں سے ڈلی اور وہ کس نے کی تھی وہ بھی انہوں نے کہا کہ اس وقت کی ریاست نہیں کی تھی اور بعد ازاں انہوں نے تھوڑا سا آگے ب� بتایا کہ جو آج ازادی اظہار رائے پر قدغن لگانے کی بات کر رہے ہیں ان کو اس بات کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ ازادی اظہار رائے اگر اس وقت ہوتا انیس سو اکتر میں تو اس وقت شاید بنگلہ دیش نہ بنتا اور پاکستان نہ ٹوٹتا یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی ایک سٹنگ سپریم کورٹ کے جج کی جانب سے اور جس طرح آج انہوں نے ایڈوکیسی کی ہے آن بیہاف آف اس ہم جنرلیسٹ جو ہیں ہم لوگ جو باتیں سوچتے ہیں اور ہم کر ازادی چاہتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے یا فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے اس کی اب ایک گارنٹی ہمیں دی گئی ہے سپریم کورٹ کے ایک سٹنگ جج کی جانب سے جو کہ کافی خوشائند ہے مگر دیکھنا یہ ہوگا کہ جسٹس اتر من اللہ کی یہ باتیں جو پہلی دفعہ وہ نہیں کر رہے رائٹلی سو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ اس سے قبل بھی یہ سب کچھ کہہ چکے ہیں ایون ان دہ ہائی کورٹ جب وہ چیف جسٹس تھے وہاں پر ان کا جو کنڈکٹ تھا اس کی اوپر اکثر ہم بھی تنقید کیا کرتے تھے اور جو آج ان کی تعریفیں کر رہے ہیں وہ اس وقت ان پر تنقید کیا کرتے تھے بعد میں پھر تعریفیں بھی کیا کرتے تھے تو وہ ہمیشہ سے ان کا یہ سٹانس رہا ہے اور اب ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ وہ جو آزادی اظہار رائے ہیں اس پر نہ صرف تقریریں کرتے ہیں بلکہ عملی طور پر اپنے فیصلوں سے بھی نظر آتا ہے ان کے کہ وہ باقاعدہ طور پر آزادی اظہار رائے کو تسلیم کرتے ہیں دوسری جانب ہمارے چی اس قاضی فائد عیسیٰ وہ بھی اسی طرح کی تقریریں کیا کرتے تھے اور آج بھی انہوں نے جو آرٹیکل انیس ہے اور بیس اے ہے اس کا ان پرٹیکلر حوالہ دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آزادی اظہار رائے اور جو معلومات تک رسائی ہے یہ ہمارا آئینی حق ہے ہمیں آئین نے دیا ہے ہمیں کسی نے دینا نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس یہ موجود ہے باوجود اس کے اب کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اس پر بہتر یہ ہوتا کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائد عیسیٰ بھی اس بات کو کسی نہ کسی طریقے سے ایڈریس کر دیتے مریم نواز سے رجوع کریں گے یہ آج ہماری شی وز ون آف دا پینلسٹ اور انہوں نے بڑی امدہ وہاں پر ایک تقریر بھی کی ہے اور بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی ہیں کورٹ رپورٹنگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے بتایا کہ کورٹ رپورٹنگ میں ہمیں کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہم کس طرح اپنے آپ کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں مریم آپ بتائیے گا آج جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے تقریر کی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تقریر مزید بہتر ہو سکتی تھی اور اس میں کچھ جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا تھا ہے اور کیا جانا چاہیے تھا دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو ابھی حالات چل رہے ہیں اس میں اگر ابھی چیف کوئی سپیچ کر دیتے اور اس میں جو موجودہ حالات ہیں ان میں سے کچھ بھی ایڈریس کر دیتے تو وہ آج آج کے لیے نہیں بلکہ آئندہ جب تک کہ وہ چیف جسٹس ہیں تب تک کے لیے ایک موضوع بحث بن جاتا تو انہوں نے بہت اچھا کیا کہ وہ کسی بھی طرح کی تفصیلات میں نہیں گئے موجودہ حالات پر انہوں نے کومنٹ نہیں کیا ہاں بہت جاتے جاتے یہ کہہ دیا کہ میڈیا کے سامنے اپنا حالے دل نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ وہ بعد میں ہر زاویے سے اس کو چلائیں گے تو وہ بات ٹھیک کر رہے تھے اور ظاہر ہے ان کو کسی نے ایڈوائز کی آنے سے پہلے کہ آپ نے میڈیا کے سامنے اپنا دل کھول کے نہیں رکھنا اور آپ نے انہی باتوں پر رہنا ہے جس کے لیے آپ بلائے گئ یہاں پر مجھے یہ لگتا ہے کہ چیف جسٹس نے شاید ان کا ذکر تو کر دیا جنہوں نے ان کو منع کیا ارادہ ان کا پہلے سے نہیں تھا جو وہ آج اپنے ساتھ پوری ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو ریپورٹ لے کر آئے تھے سیماہی تین ماہ کی ریپورٹ وہ بھی آپ کو ناظرین بتا دیں کہ پہلی دفعہ یہ ایک اچھی چیز ہے جس کی ہم تعریف بھی کریں گے کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد اب انہوں نے تاریخ میں پہلی دفعہ سیماہی ریپورٹ انٹروڈیوز کروائی ہے جس میں ہم اب یہ جان سکتے ہیں کہ تین ماہ میں جب سے چیف جسٹس پاکستان نے حلف اٹھایا ہے غالباً سترہ سپریمبر سے اور سولہ دسمبر تک ان تین ماہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارکردگی کیا رہی ہے یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے شفافیت کا انصر اس سے آپ کہہ سکتے ہیں اچھا لگتا ہے ہمیں نظر آئے گا کہ ہم دیکھ سکیں گے ہم ٹیلی کر سکیں گے یہ تین ماہ کے اندر جو ریپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں کیا کیا باتیں سامنے رکھی گئی ہیں اور اوپن کی گئی ہیں پبلک کی گئی ہیں عوام اس کو دیکھ سکتے ہیں اس تک رسائی ہوگی اس کے علاوہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ چیف جسٹس نے آج جو پوری تقریر کی اپنی اس ریپورٹ کو ہی وہ بتاتے رہے ہیں کہ فلان صفحے فلان بات ہے فلان صفحے فلان بات ہے اور وہ ٹائم کل کرتے رہے ہیں مجھے یہ لگتا ہے میری پرسنل جو اسیسمنٹ ہے می بھی آپ لوگ ڈفر کریں میری بات سے کہ چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں ایک بحث ہم صافیوں کے اندر تو چلی رہی ہے عوام بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ایٹیز بن رہی ہیں محض اس لیے کہ کچھ لوگوں نے شاید حرزہ سرائی کر دی ہے ان کی شان میں کچھ انہوں نے قصیدے کیے ہیں کچھ باتیں سخت کہہ دی ہیں اگر چیف جسٹس کے خلاف تو اب اس کی اوپر جی ایٹی تشکیل دی جا رہی ہے تو کیا چیف جسٹس کو نہیں چاہیے تھا کہ اس معاملے کی اوپر بھی کچھ دو باتیں کرتے اور بتاتے کہ میں صرف آز جادی اظہار رہے ہیں کہ اہامی نہیں ہوں بلکہ میں اس پر عمل درامت بھی کرتا ہوں دیکھیں کیونکہ جی ایٹی چیف جسٹس کے کہنے پر تو بنی نہیں ہے تاثر یہ ہے نا تاثر یہ ہے تاثر تو یہ بھی ہے کہ لسٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے بن کے مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کسی ایسی بحث میں کود جاتے ہو جس میں براہ راست آپ کا نام نہیں ہے اور وہ لوگوں کے خیالات ہیں تو پھر آپ کنفرم کر دیتے ہو کہ وہ آپ نہیں کیا تو آئی تنگ وہ بہت کیرفل تھے انہوں نے اس کنفرمیشن کو بھی جو ہے وہ آوائیڈ کیا ہے اگر وہ آج کہہ دیتے ہیں کچھ بھی اس بارے میں تو ظاہر ہے کہ آپ اور میں یہاں کھڑے میں کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے ظاہر ہے بہت مہتات قسم کی سپیچ تھی اور ایک ایسے ٹائم پر تھی جہاں پر چیف جسٹس کا اس وقت مقصد صرف ایک ہے کہ الیکشنز ہو جائیں جو انہوں نے آرڈر کیا ہے اور اس میں کوئی بھی رکاوٹ اب نہ بنے اس کے علاوہ باقی سائی جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے جوڑی وہ آوائیڈ ہی سائیڈ پر چیف جسٹس اچھے اقدامات کر رہے ہیں لیکن جو اوورال سیٹویشن ہے اس کے لیے مجھے لگتا ہے بیسٹ کورس یا بیسٹ پلیس جو ہے بات کرنے کا وہ کورٹ روم ہی ہے یہاں ان کی بات کا نہ کوئی فرق پڑتا اور نہ ہی کسی نے سننے دیو اس کو بات کا میں اگری کرتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ججس صاحبان کو بھی یہ بات تب سمجھ میں آتی ہے جب ان کی بات سے ان کو لگے کہ کچھ شاید نقصان ہو سکتا ہے جہاں تک بات ہے شفافیت کی میں نے کل وسی ملک صاحب میرے ساتھ موجود تھے ہم نے ایک ویڈیو کی تھی میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا ہیتا ہوں کہ کل ہم نے اس پوائنٹ آف یو پر بات کی کہ چیف جسٹس پاکستان کے آنے کے بعد ایک تاثر ہمیں ملا کہ شفافیت ہوگی اور چیزیں پبلک ہوں گی ویڈیو ریکارڈنگز جاری ہوں گی مگر تیرہ دسمبر کی اس رات کے بعد آج تک سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر کوئی بھی ویڈیو ریکارڈنگز جاری نہیں کی گئی جو کہ آج بھی یہاں پر کہا گیا اور اس کے علاوہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں ہمارے سامنے تین رکنی کمیٹی کی بھی میٹنگ ہوتی ہے جوڈیشل کمیشن کی بھی میٹنگز ہوتی ہیں اور اس کے منٹس آف میٹنگ بھی جاری ہوتے ہیں جو پہلی دفعہ ہو رہا ہے ناظرین کی اط چیزیں اب فسٹ ہینڈ مل جاتی ہیں وگر اب گزشتہ کئی دنوں سے بالخصوص جسٹس اجازو لیسن کے اس خط کے بعد سے جو انہوں نے گیارہ دسمبر کو غالباً لکھا تھا اس کے بعد سے کوئی بھی چیز پبلک نہیں ہو رہی تو اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ کریٹسزم جو ہم لوگ کرتے ہیں نا سوشل میڈیا کی اوپر ججز اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور وہ اپنی ساری ڈیسیئن شاید اس ہی حوالے سے کر رہے ہیں اب تیرہ جن میڈیا پر انفیکٹ ہر طرف سے ہلکوں سے جو ہے وہ چیف جسٹس پر تنقید ہی کی گئی اس بینچ کو بار بار جو ہے لتارہ ہی گیا ایک طرح تو اس کے بعد وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر نہیں لائف کرے تو ظاہر ہے کہ اس سے صاف یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کو جو اس دن کی پوری لائف پروسیڈنگ تھی اس سے اتنا اثر پڑا ہے کہ وہ نہیں چاہتے دوبارہ کوئی دیکھے اگر وہ منڈے سے اپنا نورمل طریقے کار ہی رکھتے تو ہمیں ابھی یہ بات کرنی نہیں پڑی ہو دی پ پھر پرانے جو خطوط لکھے گئے کمیٹی میں جو کانٹرو ورسی آئی استیفے آئے اس کے بعد سے سپریم کورٹ میں عجیب سی خاموشی ہے تو کہیں نہ کہیں ڈسٹربیس ادارے کے اندر ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے فیل بھی ہو رہی تھی آج جسٹر مینیلا نے جو کچھ کہا لیکن پھر اس کے بعد جو جسٹر مینیلا آوائیڈ کر رہے تھے وہ چیف جسٹس کے جب ان کو بلایا گیا تھا سٹیج پر شیلڈز دینے کے لیے تو وہ گئے لیکن وہ ا رکے نہیں تو آپ کو بتا ہے یہ والا تاثر ہم لوگ نہیں اس کو کل کر سکتے کہ اس ججمنٹ سے نہ صرف عوام ناراض ہوئی ہے بلکہ اندر سپریم کورٹ کے اندر ججز بھی چیف جسٹس سے ناراض ہوئے تو ظاہر ہے جب اندرونی ماحول ان کا ٹھیک نہیں ہے تو وہ کیسے آپ کو دوبارہ ہر چیز اس طرح شفاف کر کے دکھائیں مجھے لگتا ہے جو چیزیں ٹھیک کر رہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جہاں پر غلطی ہے اس کو ہم لوگ بار 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 بات کرتے ہی ہیں اب اگر چیف جسٹس نے آج نہیں بولا کسی چیز کے بارے میں یا اس دن کے بعد سے ان کے اقدامات تھوڑے سے سسپیشیس ہو گئے ہیں تو ابھی اگر دوبارہ اس چیز میں بھی تنقید کریں گے جس اگین آپ بول سکتی ہیں میں نہیں بولوں گا جیسا کہ پہلے آپ نے ایک بات کی اور انہوں نے آج اپنی تقریر میں بڑی امدہ بات کی انہوں نے کہا ہے کہ ججس کا جو اعتصاب ہے وہ صافی ہی کر سکتے ہیں اور اس کی اوپر بھی کافی بحث ہوئی ہے خیر اندر آج ناظرین یہ بات بالکل درست ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے بہت سے مصبت اقدامات اٹھائے گئے ہیں ہم جو کہ سپریم کورٹ کو کور کر رہے ہیں مجھے اب تقریباً آٹھ نو سال ہو گئے ہیں میرے یہ کلیگز ہیں یہ بھی طویل عصہ سے سپریم کورٹ کو کور کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جو کچھ آج ہو رہا ہے فیسنوں کو آپ ایک سائیڈ پر رکھ دیں انتظامی طور پر جو کچھ آج ہو رہا ہے جس طرح شبابی آپ نے ایڈمیسٹریٹیو جو میرز لیے گئے ہیں اب تک اس حوالے سے مریم نے بھی بات کی اور آپ نے بھی بات کی اور بڑا چیف جسٹس کو سراہا چیف جسٹس کے منصب پر بیٹھے شخص کی ذمہ داری ایڈمیسٹریٹیو میرز لینا ہے یا انصاف دینا ہے بلکل آپ کی بات درست ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ کیا ہے بنیادی حقوق کا تحفظ ہے انہوں نے بتایا کہ ہم نے پچاس گاڑیوں کی جو پارکنگ ہے وہ سپریم کورٹ میں پبلک پارکنگ سے نکال کے رکھ دیا ہم نے درخت لگائے انہوں نے بتایا کہ وہ کراچی کے مخلف عدالتوں کو انہوں نے ایک جگہ کلب کر دیا وسیم ملک صاحب سنے نا تعریف کرنی ہے آپ کسی خاتے میں تو ڈالنی ہیں سنے نا اچھا دوسرا انہوں نے جو ان کا اب تک کا سب سے بڑا اقدام ہے جنہیں وہ چھپا رہے تھے آج انہوں نے پہلی مرتبہ شاید ہم صحافیوں کو کچھ کلو دیا کہ وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے آتے میں خفیہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے کہا کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ایک مونومنٹ بنا رہے ہیں مجھے آپ ایک بات بتائیں سترہ ستمبر کے بعد اب غالباً کوئی جتنے دن ہو گئے ہیں تین سے چار مہینے اس ملک میں بنیادی حقوق کا تحفظ ہے مونومنٹ بن رہا ہے اس ملک میں بنیادی حقوق کا کوئی تحفظ ہے ایک اور مونومنٹ جو ہمارے ڈی چوک پہ پارلیمان کے سامنے بھی بن رہا ہے وہ پارلیمان جو روز یہ قراردادیں پاس کرتی ہے کہ جی انتخابات التواہ کا شکار ہوں وہ بھی مونومنٹ بنا رہے ہیں ہمارے جو چیف جسٹس ہیں جن کی بنیادی ذیمہ داری انصاف دینا ہے وہ بھی مونومنٹ پہ شروع ہو گئے ہیں تو پھر آپ آئیں سیاست میں آپ آئیں وزیراعظم بنیں آپ چلیں ناظم بن جائیں کسی کے علاقے کے اب کام کرائیں نا یہ والے اور دوسرے مجھے سنیں نا مجھے پھر کام وہی کر رہے ہیں مجھے کوئی ایک بندہ یہ بات بتا دے اب تک چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے اقدامات وہ کوئی ایک ایسا فیصلہ آپ دونوں مجھے گنوا دیجئے جس میں انہوں نے کوئی ایک ایسا فیصلہ دیا ہو جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور جو موجودہ نگران حکومت ہے ان کی منشہ کے خلاف ہو موجودہ اسٹیبلشمنٹ شکردی صدیقی کیس میں ارفان رامے کو کیا تو ہے نوٹس آپ کیا چاہ رہے ہیں وہ ابھی اسماعات کے لئے مقرر ہو آئے گا لابتہ افراد میں آنکھیں دکھا دینا ہے اسٹیبلشمنٹ کو ہر چیز کو غلط نہیں کہے آپ لوگ کی گریونٹس کچھ ہو رہے ہیں چھوٹی سی اس پر ایک کمنٹ کروں گا لابتہ افراد کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ جی دیکھئے وہ دوزار دو سے آج تک جتنے لوگ اٹھائے گئے ہیں اس حوالے سے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہاں اٹارنی جنرل اف پاکستان سے ہم یقین ابزویشن کی بات کر رہا ہوں اٹارنی جنرل اف پاکستان سے ہم یقین دہانی مانگ لیتے ہیں آئین جی اے جی صاحب آپ بتائیں سرکاری اداروں کے بیعاف پہ اب جو اے جی صاحب نے لکھ بھی دیا ہے خبر یہ بھی آئی ہے تو اگر آپ کہیں اور دوسری طرف جو ایک اور خطرناک پریسیڈنٹ تیہ ہوئے دیکھئے جو ایک سو چوراسی تین کے اتضاد احسن صاحب کی درخواست تھی وہ کسی انڈویجول کے خلاف نہیں تھی وہ یہ عدالت کو بتاتے بتاتے تھک گئے بیچارے ایک تو عمر رسیدہ بھی ہیں کہ یہ ایک میکنیزم ہے ریاستی میکنیزم ہے جو نیا میکنیزم ہے جسے آپ دونوں اختلاف نہیں کر سکتے جو اس وقت کی گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں اگر آپ نے یہ آج ایک پریسیڈنٹ تیہ کر دیا کہ میں نہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا یا جو ان کے لاپتہ افراد ہیں میں یہ کیس نہیں سنوں گا تو پھر معذرت کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ساری زندگی جاہل رہا ہے دوہزار اٹھارہ میں جو کچھ ہوا دوہزار چوبیس میں اس سے تیس چوبیس میں اس سے کئی بڑھ کر ہو رہا ہے اور پھر جب دوہزار اٹھائیس اونا تیس آئے گا تو پھر آپ ریاست کو لائسنس دے رہے ہیں فنڈامنٹر رائٹس کا پھر وہ چپٹر اٹھا کے پھینک دیجئے پھر یہ مونومنٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے جہاں تک یہ جو آرگیومنٹ ہے ان کا مجھے بھی میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ چیف جسدہ پاکستان بے شک دوہزار اٹھارہ میں جو اس وقت انجینئرنگ کی گئی تھی اس کو ایڈریس کر رہے ہیں شوکتہ جیس صدیقی صاحب کا آپ نے حوالہ دیا آبیسی دوہزار سترہ کا وہ کیس ہے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اسی طرح پرویز مشرف صاحب کا بھی کیس ہے ظلفکار علی بھٹو صاحب کا کیس ہے اور دیگر کتنے کیسز ہیں جو دوہزار اٹھارہ کی اسٹیبلشمنٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں مگر جو موجودہ حالات میں ہو رہا ہے اور جو آپ نے بات کی انہوں نے سوال کیا کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کون سا کوئی ایسا فیصلہ آیا ہے تو واقعی میں دو منٹ کے لیے میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کون سا ایسا فیصلہ آیا جو آج کی اسٹیبلشمنٹ یا آج کے جو ادارے ہیں جو پاکستان میں مبینہ طور پر کر رہے ہیں ان کے اگینس یا اس کو روکنے کے لیے چیف جسٹر پاکستان جسٹر قاضی فائزیسا نے دیا ہوں دیکھیں ابھی رائٹ ناؤ یہ بار ٹھیک ہے کہ ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹ آنکھیں نہیں دکھائیں انہوں نے لیکن فورسی یہ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں دکھائیں گے دیکھیں ایک سیکنڈ اور اس کے علاوہ یہ کہ جو ابھی تک آپ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ بنیادی حقوق والا معاملہ محتل ہے ملک میں بلا شبہ ہے جو ڈیشری کا اوپر سے لے کے یعنی چیف جسٹر قاضی فائزیسا سے لے کے جو ماتحد نیچے عدالتوں میں بیٹھے ججز ہیں کس کے حکم پر عمل ہو رہا آپ مجھے یہ بتا دیں پھر اس کے بعد ایک اور بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر اس ملک میں اس وقت بنیادی حقوق معتل ہیں تو یہ ملک کے مختلف حصوں میں پچھلے پچھتر سالوں سے معتل ہی رہے ہیں اب آکے صرف اس لیے نظر آگئے کیونکہ وہ پنجاب سائیڈ پہ بھی معتل ہونا شروع ہو گئے اور اب اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ چیف جسٹر اگر ان چیزوں پر آنکھیں بند کر رہے ہیں تو غلطی کر رہے ہیں اور ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں لیکن جو اعتضاء احسن صاحب کی پیٹیشن تھی اسی پیٹیشن کے اندر اگر وہ سارے لوگ جن کے نام لکھے ہوئے تھے ایک دفعہ عدالت میں آکے بیٹھ جاتے اپنے ساتھ ہوئے واقعے بتا دیتے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا کچھ غلطیاں ہمارے اینڈ سے بھی ہیں ہم بھی عدالتوں سے بہت ٹھیک ہے عدالتوں کے پاس اختیار ہیں مکمل انصاف بھی ہے سوموٹو کا بھی ہے بنیادی حقوق کو بھی ایڈریس کرنا ان کا کام ہے لیکن جہاں غلطیاں ہم لوگوں سے ہو رہی ہیں وہ بھی ایڈریس ہمیں ساتھ ساتھ کرنی ہے جو کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ابھی تک ہوا کیا کسی ایک بندے نے بھی آ کے کسی کلوز سرکل میں بھی بیٹھ کے بتایا کہ اس کو کہاں لے گئے تھے یا وہ خبر کبھی باہر نکلی تو آپ صرف وہ باتیں بتانا چاہ رہے ہیں جو باتیں آپ کا اس پروپیگنڈا کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ باتیں کیوں نہیں بتا رہے جس سے عوام کو پتا چلے آپ کہاں چلے گئے تھے کون لے گیا تھا پھر اس کے بعد کن شرائط پہ آپ کو واپس بیجاب نے پارٹیاں کیوں چھوڑ دی بیسے کلی مریم کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بھی پورا سچ بولنا ہوگا اور اگر ہم پورا سچ نہیں بولیں گے تو پھر ہم ان عدالتوں سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ہمیں انصاف دیں گے جب ہم خود عدالتوں سے عدالتوں کو وہ چیز پروائیڈ نہیں کریں گے جس بیس پر ہم انہیں انصاف چاہیے مریم نے ابھی کہا مجھے وہ چیف جسرس قاضی فائزیسہ سے ہماری وہ ملاقات یاد آگئی جس دن انہوں نے پریسر اسوسیشن آف سپریم کورٹ کو ملاقات کے لئے بلایا تھا تو غالباً کسی دوست نے جو بندیال صاحب والی ججمنٹ تھی انتخابات کی اس حوالے سے ان کے سوال کیا تو انہوں نے آف دریکرڈ یہ بتایا انہوں نے کہا کہ جب کسی جج پر پریشر ہو یا کسی جج کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہو رہا ہو اگر میں وہ جج ہوتا تو میں اسطیفہ دے کے چلا جاتا تو اس وقت جو مجودہ ڈاکٹرائن ہے ہمارے ہاں نا ہر تین سال بعد نا ایک نیا ڈاکٹرائن آتا ہے یہاں پر ہمارے ہاں جو شخصیات ہیں وہ ریاست سے بالتر ہیں وہ ہر ڈاکٹرائن اپنی مرضی کا ہوتا ہے موجودہ ڈاکٹرائن کی جو سب سے بڑی اس وقت کی خواہش ہے اور اس میں وہ کامیاب بھی بہت حد ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہماری عدلیہ ہے اسے بے وقت کرنا اس عدلیہ کو بے وقت کیسے کیا جا رہا ہے ہم نے اسطیفے بھی دیکھے کہ جو جج صاحبان معذرت کے ساتھ ماضی میں ان کے استعمال ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں پھر جب ان کے خلاف تھوڑا سے بھی جانے کی کوشش کی تو پھر بلا وجہ صرف یہی اپنے فیصلوں میں لکھ کر گئے کہ جی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے طور پر مزید کنٹینیو کرنے کے خواہش نہیں رکھتا اور اسطیفہ دے کر گھر چلے گئے تو یہ بنیادی طور پر پیغام ہے کہ اگر آپ ہمارے فیصلوں کو یہ موجودہ عدلیہ کو بے وقت کرنا ہے تو وہی سب کچھ ہو رہا ہے اور دوسری طرف بات یہی ہے کہ چیف جسس کازی فائزیزہ صاحب نے اپنے لئے پیرامیٹرز خود ہی طے کیے تھے اپنے لئے پریسیڈنٹ خود ہی طے کیے تھے اگر سترہ ستمبر سے پہلے کہ ان کے مخلف خطوط ہوں ان کی مخلف تقاریر ہوں ان کے مخلف جتنے بھی فیصلیں ہوں ان کا حوالہ دیا جائے تو میرے جیسا شخص اسی لئے ہی پور امید تھا جو آج بہت زیادہ مایوس ہو چکا ہے کہ جب یہ شخص آئے گا یہ شخص جو منصب ہے چیف جسٹس کا اس کے اوپر بیٹھے گا تو ملک بہتر ہو جائے گا تو اگر ہم عمران خان صاحب کے اوپر جس طرح تنقید کرتے ہیں کہ جی دوہزار اٹھارہ میں وہ نیا پاکستان بنا رہے تھے تو انہوں نے بھی اپنے لئے وہ پریزیڈنٹ تیہ کیا پھر اس کے اوپر جب پورا نہیں اتر پائے تو پھر تنقید کی ذات میں آئے مسئلہ صرف یہاں پر یہ ہے کہ ہم لوگ نہ بہت دست شخصیات سے امیدیں لگا لیتے ہیں پہلے عمران خان سے لگا لی پھر قاضی فہدیسہ سے لگا لی اور بھول گئے کہ اصل سسٹم کیا ہے تو معذرت کے ساتھ سسٹم وہی ہے اور اس نے نہیں بدلنا چاہے جتنے مرضی سامنے پپٹ آ کے بیٹھ جائیں ان سب نے وہی کرنا ہے جو وہ کرے اور یہ ان کے لیے انٹائرلی پوسیبل ہی نہیں ہے ایک بندے نے نہیں بدلنا تو بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے ناظرین کہ ہمیں بھی شخصیات سے نکل کر اداروں کی طرف دیکھنا ہوگا اور جو ڈیموکریسی ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں اور گلہ ہم کرتے ہیں بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے اعلیٰ عدلیہ کے فاضل ججز صاحبان پر لیکن بات یہ ہے کہ ہم بھی شاید شخصیات پر کچھ زیادہ تقیہ کرنے لگ گئے ہیں وہ چاہے نواز شریف ہوں چاہے عمران خان ہوں چاہے قاضی فائد عیسیٰ ہوں عمرتہ بنیال ہوں یا ہمارے آرمی چیفز ہوں بہتر یہی ہوگا کہ ہم پہلے گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں ان کو دیکھ لیں کہ پاکستان میں سسٹم چلتا کیسے ہے ایک شخص جب چیف جسٹس نہیں ہوتا اس کا مطمئن نظر مختلف ہوتا ہے جیسے ہی وہ صاحب اقتدار ہوتا ہے اس کی سیچویشن یا اس کی جو سوچ ہے وہ یک سر تبدیل ہو جاتی ہے وہ کیوں ہو جاتی ہے ہمیں ان تمام تر پہلوں پر بھی غور کرنا ہوگا آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی مجھے وسیم ملک صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو اجازت دیجئے تینک یو